اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں شکر ہے اللہ کا کچھ دنوں سے نیٹ کا پرابلم ہے اس وقت سے میں ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کر سکی جانے ہیدھر جو کشف اپنا سکول کا کام کر رہی تھی اسے گلیٹر جائیے تھے لیکن گھر میں کوئی نہیں تھا نہ خان نہ دل پھر مجھے یاد آیا اس کی فرس برڈے پہ میں نے اور اس کی بوئی نے کارڈ بنایا تھے تو وہ گلیٹر رکھا ہوگا پھر رکھے ہوئے تھے ماشاءاللہ آپ کشف آٹھ سال کے ہونے والی ہے تو گلیٹر کی ہمت ہے یا پھر ہماری ہمت ہے کہ سنبھال کے رکھے ہوئے تھے میں بنا رہی ہوں گڑو باری کھیر پہلے تو امامی ہی بناتی ہے لیکن آج پھر میں نے کہا چلو میں ہی بنا لیتی ہوں اور میں یہ اپنے اندازے سے ہی بنا رہی ہوں ایک کپ میں نے چاوال لیے ان کو اچھی طرح دھولوں گی اور ساتھ میں نے پانی چڑھا دیا پھر میں بنار آبنے کے لئے پھر میں اولتے پانی میں چاوال ڈال لوں گی اور اس پانی کو میں گراوں گی نہیں اس ہی پانی میں شاول خوش کر دوں گی اور ساتھ ہی میں یہ تھوڑا سا پانی میں نے چڑھا دیا تاکہ جو ہے میں اس کو گھڑ کو میل کر سکوں تھوڑا سا اور پانی اس کا خوش کروں گی میں کیونکہ چاول تو اب تقریباں گل چکے ہیں پھر اس میں میں دور ڈالوں گی پانی جب گرم ہو گیا تو اس میں میں نے گھڑ ڈال دیا ہے پہلے میں نے سوچا تین پیس ڈالتی ہوں پھر میں نے سوچا کہ تین زیادہ ہو جائیں گے تو ایسا کرتی ہوں دو ڈال دی ہے پھر میں نے آدھا اور ڈال دیا پھر میں نے کہا چلو دیکھوں گی کیسے ہوتا ہے میں یہ پہلی بار بنا رہی ہوں میں نے چلو سے چلو آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لوں اگر اچھے بنتے ہیں تو آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا میرے طریقے سے پانی جب خوشک ہو جائے گا اب میں اس میں وہی جو کپ میرے چاول کا لی ہے اس میں اب میں نے تین کپ بھر لی ہیں دودھ اور چاولوں میں ڈال دوں گی یہ ابلاؤا دودھ تھا تو یہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس کو پکنے میں آدھل نے کہا کہ کچھ میٹھا ہونا چاہیے شام کو تو پھر مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا بناوں پھر مجھے یاد ہے کہ گڑ تو آئے رکھا ہے پنجاب سے تو وہ یہ میٹھا بنا لیتی ہوں کیونکہ مامی ہوتے تو پھر مامی ہی بناتی کیونکہ مامی گڑ والے چاول بہت اچھے بناتی ہیں میں نے یہ بھی انسی سیکھا ہے تو مجھے تو نہیں آتے تھے یہ بنانے دودھ بھی گڑھا ہوں گی ہے اب میں اس میں ملٹ کیا ہوا گھر ڈال دوں گی ناریل بھی میں نے کارٹ کے ڈال دیا اس میں موسیقی خیر اچھی طرح گاڑی ہو گئی ہے پھر میں نے کہا چلو مجھے خیال آئے چیک تو کرلو اس کا میٹھا کیسا ہے تو وہی میں میٹھا چیک کہہ رہی تھی کیونکہ میں نے اپنے اندازے سے ہی سارے چیزیں ڈالی ہیں جب میں نے چکھا تو بلکل میٹھا ٹھیک تھا اس کا مطلب ہے میرا اندازہ ٹھیک تھا تو بہت ہی مزے کا تو اچھا اچھا لگ رہا تھا یہ خیر اچھی طرح پک چکی ہے بس میں نے اتنا ہی گاڑا رکھنا تھا کیونکہ یہ پکنے کے بعد تھنڈی ہونے کے بعد بھی گاڑی ہوتی ہے تو میں نے چونہ بند کر دیا ہے اب میں اس کو ٹھنڈا کرلوں گی ٹھنڈی ہونے کے بعد یہ بہت ہی مزے کی لگ رہی تھی چینل جا کر یہ آپ کو پسند ہے تو آپ بھی لوگ ٹرائے کیجئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کے سبسکرائب کیجئے گا خوش رہیں اللہ حافظ